بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ایک عزب دستی ریسی پی لے کر آئے ہیں سنگپورین رائس کی کافی مشکل ہوتا ہے اس کو بنانا لیکن میں نے اس کو بہت سمپ اور آسان طریقی سے بنایا ہے اپ اس ریسی پی کو فالو کیجئے گا سب سے پیدا ہم اپ کچھ بیٹی کو بوائل کر لیں گے 2 ڈیو سپون میں نمک ڈالام ہوتا ہے 16 گلاس میں پانی کے لیے 1 ڈیو اسپون کو آئی ہن کو لے گرم کر لیں گے اور اپ کچھ بے ایک پاکک سپگٹی کے شامل کرو اس کو تقریبا ہمیں 10 ملک تر بوائل کرنا ہے جب تب سپاگٹی بوائل ہو رہی ہے ہم چکن کو کٹنگ کر لیں گے ہمیں سٹرپ میں کٹنا ہے سا سو پچاس پیرا میں نے چکن لی ہے یعنی آدھا کیلو اور ایک باؤنے سے اس کو ہم نمبا نمبا کٹنے لیں گے اس کی کٹنگ ہم کر کے رکھ لیں گے ہماری سپاگٹی ہماری بوائل ہو گئی ہے سٹینر میں ہمیں کٹنگی میں کٹنگی میں لیں گے سپاگٹی دھگ دوں گے ہمیں کٹنگی میں کٹنگی میں نے حب چکن ہے ہمیں کٹنگی میں کٹنگی میں نے چکن کو اسے کیسے دونے سپاگٹی دھو گرد نہیں ۔ ہمارینا چونگی میں نے چھامٹی چکنگی seen ایک پونٹ یعنی 50 گرم سوٹے کر لیں گے دو منٹ کے لیے بونیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کو دھکی ہمیں پانچ منٹ پا پکانا ہے 5 منٹ سو گئے ہیں اب دیکھیں چکر میں بانی چور دیا ہے ابھی بھی تھوڑی سی کچھ ہے اس کو دھکی پکائیں گے پڑھا سا لیا سوڑی حافٹ کھولا ٹماٹو کری مقص کر قرب枕 کیونگ ہم اسے چھائے ساوس کے ڈالیں گے چلی ساوس سویا ساوس سرکہ سویا ساوس مکس کریں ساکن دی میری ساکن ساکن د p blanc ساکن دنھم ساپنیگ نمک ساکن قوس اگر آپ کو نہیں ڈالنے تو آپ دونوں نہیں ڈالیں ٹھیکن پوڈر اور ٹھیکن کیوب سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا آپ کی مرضی آپ نہیں ڈالیں مرین کے سارے کیوں ہم دو ٹھیکنٹ خود کریں ان کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ نے دو ٹھیکنگ سوچھیں ہم بڑھا ٹھیکنٹ خود کریں کیونکہ چیلی اور ٹھیکنٹ خود کریں کیونکہ ہم منزل کریں پانی ایلیاس میں 2 ڈیبی اسپونڈ نمک کے شامل کروں گی تین گلاس چاول تین کو ایک ہنٹے کے لیے بھکو کر دیا تھا پانی تھوڑا سا گرہ بھنا چاہیے پانی ایلیاس میں چاولوں کو بھائل کریں گے تاکرین میں 15 منٹ نائنٹی پرسنٹ کو ہمیں کوپ کرنا ہے لیکن اچھی سا نرام ہوگیا ہمیں پکایں گے نہیں جیسے ہمیں اچھا سا نرام کریں ایک پانی ملے 2 ڈیبی اسپونڈ گزگ Thiumpansَ میں اڈالے کے فرمائلوں دقائی پیاس کا ش mak Tong میں پیاس میں ، ہری پیاس 這 원ی سکتا کتھائی اس میں ہمیں ش 02안 Concept میں پیاس کا جیس دیکھنا ہے جیس 우ک إذا بی skaی وزیاد میں سکتا ہوں جیسے در جیسے ہیں گاہر کوپکٹ کریں آپ کا بھی کٹیں میں کچھیں 2 ڈیسپنہ جو مصالوں کے ساتھ 1 ڈیسپنھ ڈیسپنر 1 ڈیسپنن ڈیسپنر 1 ڈیسپنر 1 tیسپنر 1 ڈیسپنر 1 ڈیسپنر 1 ڈیسپنر 1 ڈیسپنر مکس کریں مکس کریں مکس کریں فضلیں ہماری ویجیٹیبل سپریڈی ہیں اسی پہنے میں ہم 2 ٹیبی اسپونڈ آئیل کے شامل کریں گے اور اس پہنے میں 1 ٹیبی اسپونڈ گارلک کے اور 2 ٹیبی اسپونڈ سویہ ساوس کے شامل کریں گے لسن اور سورہ ساوس اور 1 ٹیبی اسپونڈ چکن پاورڈ کے شامل کریں گے آپ چکن کیوپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ان دونوں کے نارڈانے ہیں چکن کیوپ اور چکن پاورڈ آپ کی مرضی ہے 1 ٹیبی اسپونڈ میں ہم سرکے شامل کریں گے 1 ٹیبی اسپونڈ بلیک پیپر اور اچھا اس کو مکس کریں گے جو رائس ہم نے 90% بوائل کیے تھے اس میں اچھے مکس کریں گے اور چکن کی ملکتر کے شامل کریں گے 1 ٹیبی اسپونڈ میں نے مکس کریں گے جن میںیں ٹیبی اسپونڈ میں گرین پاورڈ جو مکس کریں گے رائز ریز جب میں لگے ہیں ایک ساکر میں ساکر میں دیکھتے ہیں مرزیہ میڈانے مرزیہ میڈانے ملک فرائےaudا 1 Tbsp. garlic 1 Tbsp. oil ملکف Ibox 1 Tbsp. maio 1 Tbsp. mayonnaise 1 Tbsp. tomato ملکف Ibox 1 Tbsp.feito ملکف Ibox 1 Tbsp. white paper watch Spices کو محصول کریں تو میرے تو محصول کریں گے میرے پر کم ہوگا سن باکتا ہے میں بیٹی پھر رائز سے اور خلال کرنے کی پیشٹا ہے مرزین سب کو مکس بھی کر سکتے ہیں میں جس طرح کرتی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد ہمیں چکن جو گریوی بنائی تھی اس کی لئے ہم لگائیں گے چکن جو ہم نے سپائسز کے ساتھ ریڈی کی تھی جو ساس پنایتا سے ہم اس کو گارنش کریں گے آپ کے مرضی آپ جیسے اس کو مرضی اس کے اوپر شامل کریں گے یہ بوٹل کی مدد سے کچپ کی بوٹل ہوتی ہے اس کے ذریعے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں اب جو ہم نے لیسن کو بھاگا دیا جسے ہم اس کو گارنش کریں گے ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک ضرور کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھلے گا